جانے کہ کرونا کی وجہ سے صوبائی حکومتیں اور وفاقی حکومت بھی حرکت میں آئی ہوئی ہیں لیکن کچھ حلقوں میں پیپس پارٹی اور سندھ حکومت کو سراحہ جارہ کہیں وفاقی حکومت کو مختلف طریقوں سے میں کہہ دوں کہ حد فی تنقید بنایا جارہا ہے تنقید کا نشانہ بنایا جارہا تو غلط نہیں ہوگا پنجاب کے وزیرعالہ بزدار صاحب نے بھی کرونا کے حوالے سے ایک اہم انکشاف کر دی ہے اب اس کی کیا حقیقت ہے وہ بھی جانے کی کوشش کریں گے جو اب تک پوری دنیا میں یقین جانی ہے کسی کو بھی علوم نہیں نہیں تھا جو انکشاف سامنے اس کے بارے میں بات کر رہی ہوں ان تمام سیچویشن پر بات کرنے کی کوشش کریں گے اور آج بلاول صاحب نے بھی ایک پریس کانفرنس کی ہے جس میں وزیرعالہ کے حوالے سے سوال کیا گیا تو بلاول نے کیا جواب دیا بلاول کا کلپ ہوگا ٹیم ذرا پہلے وہ کلپ چلائیے کا اس وقت یہ وقت نہیں ہے اپنا وزیرعالہ پر تنقید کرنے کے لئے میں صرف اتنا کہوں گا کہ جب میں کہتا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان اس کا مقابلہ کر سکتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا وزیرعالہ سمیتھ پورا پاکستان اس کا مقابلہ کر سکتا ہے لیکن اس کا مقابلہ کرنے کے لئے جو سائنس اور فیکس ہمیں بتا رہے ہیں ان اقادمات کو ہمیں اٹھانا پڑے گا اس وقت جو ہمارا وزیر آزم کے تقریر ہے اس میں وہ اکادمات نہیں ہے ہم اپیل کرتے ہیں کہ ہمارا وزیر آزم اور وفاقی حکومت نظر سانی کریں بلاول صاحب کی گفتگو آپ نے سنی بلاول کی گفتگو پر میں کیا کہتی ہوں مہمان کیا کہیں گے اس پر بعد میں بات کریں گے لیکن ایک اور اہم رہنما ہے سندھ میں ہی تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے جی تمام لوگ جانتے خورم شیرزمان صاحب انہوں نے بھی کوئی بات کی تھی جب لڑکانا کے اندر ایڈز بیماری آ گئی تھی اور بے شمار ایک بڑی تعداد کے اندر لوگ وہاں پہ افیکٹڈ ہو گئے تھے اس وقت لوگ ڈاؤن تو نہیں کیا گیا تھا تھر کے اندر بچے میل نیٹیشن سے مرے جا رہے ہیں آج بھی وہاں پہ کوئی لوگ ڈاؤن کا سلسلہ تو نہیں کیا گیا تھا مینج کیا جاتا ہے چیزوں کو لیکن شہر کو لوگ ڈاؤن کر دینا یہ ایک بہت بڑی پریشانی کی بات ہے اس کو ریکنسیڈر کیا جائے جی تو آپ نے ان کی گفتگو بھی سنی بلاول کی گفتگو بھی سنی مہمانوں کا تعرف کرواتی ہوں اور اس سوالات کا جو بول ان کے کوٹ میں پھینکوں گی صداقت علی باسی صاحب پی ٹی آئی سن کا تعلق ہے کسی تعرف کے محتاج نہیں صداقت علی صاحب وارم ویلکم پیپس پارٹی سے ہم آسد پروگرام میں موجود ہیں سید حسن مرتضی صاحب 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 آپ کا بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے پی ایم ایل این سے سینیٹر اصد اشرف ہم آسد موجود ہیں سینیٹر اصد اشرف صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے اچھا جی گفتگو کا غاز میں صداقت علی صاحب آپ سے کرنا چاہوں گی بلاول صاحب نے آج بڑی اچھی باتیں کی میں اکثر بلاول پر تنقید کرتی ہوں بلاول کو گلا بھی رہتا ہے کہ بڑی تنقید کرتی ہے فیضا لیکن آج بلاول آپ نے دل جیتا ہے ڈاکٹر فیضا اکبر خان کا بھی بہت سے لوگوں کا بھی آپ نے بہت اچھی باتیں کی مجھے آپ کی بات بڑی اچھی لگی جب آپ نے کہا کہ یہ وقت وزیر آزم پر تنقید کرنے کا نہیں ہے یعنی جو میں اتنے دن سے پروگرام میں کہہ رہی ہوں کہ پلیز اس اشیو پر کرونا وائرس پر ایک وبا ہے تمام لوگ ایک پیچ پر آجائیں یہاں پہ بھی سیاسی پانٹ سکورنگ کرنی ہے یہاں پہ بھی ایک دوسرے کو آپ نے آئینہ دکھانے ہیں پلیز خدا رہا اس اشیو پر آپ لوگ اکٹھے ہو جائیں بلاول نے بڑا میچوریٹی کا مظاہرہ ہے کہ جب یہ چیز کہنا بنتے ہیں لیکن صداقت علی صاحب کیا وجہ ہے کہ اب آپ کی حکومت کی جانب سے پی ٹی آئی کے لوگوں کی جانب سے سندھ حکومت پر تنقید کی جائے اس وقت تو صوبوں کو ساتھ لے کر چلنا چاہیے نا بفاق میں آپ لوگوں کی حکومت ہے آپ لوگوں پر زیادہ ذمہ داری ہے اور خاص طور پر وہ صوبہ جہاں پہ آپ کی حکومت نہیں ہے اس کی عوام کا خیال آپ کو زیادہ ہونا چاہیے کیوں ایسا ہو رہا ہے کہ اب آپ لوگ کی جانب سے تنقید آ رہی ہے اب جبکہ وہاں سے میچوریٹی کا مظاہرہ کیا جا رہے تو آپ لوگوں کو دبل میچوریٹی کا مظاہرہ کرنا چاہیے ڈاکٹر صاحبہ بہت شکریہ میں آپ کی بات سے سو فیصد متفق ہوں اور میں اپریشیٹ کرتا ہوں بلاول صاحب کے بیان کو یہی سنس ہونی چاہیے اور اگر کسی نے کوئی ایسا تنقید بیان کیا ہے تو بلاول صاحب نے مصبت دیا ہے بلاول صاحب پارٹی کے سربراہ ہیں باقی ان کے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ٹی وی پہ بیٹھ کے بہت تنقید کرتے ہیں اور بلا جواز تنقید کرتے ہیں تو یہ شاید اس لیول پر ایک تنقید کا جواب آیا جہاں تک بلاول صاحب کی بات ہے میں اگر انہوں نے اچھی بات کی ہے انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں ملک اکٹھے ہو کر لڑنا ہے اور صوبہ کے پاس میکسیم اختیارات صحیح صوبہ کے پاس ہیں اور مرکز نے ان کو سوٹ کرنا ہے اور جو انہوں نے ڈیمانڈ کی ہیں وہ بھی میٹ کرنی ہے ان کو جو کسی قسم کے ایکوپمنٹ کی ضرورت ہے صوبہ ڈیمانڈ کرے گا مرکز دے گا مرکز انہی صوبوں کے ساتھ مل کے بنتا ہے اس میں کوئی میرے خیال ہے اگر کسی نے بیان دے دیا ہے تو اس بیان کو اتنی اہمیت نہیں ہونی چاہیے انشاءاللہ آنے والے دنوں میں انہوں نے اس مصبت جواب مصبت بیان کا مصبت جواب ملے گا ملنا چاہیے یہ کوئی نہ عمران خان صاحب کی وائے سے یہ وائرس آیا یہ پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے اور دنیا کے یافتہ ترین ممالک ہیلڈ سٹینڈر ہم سے بہت زیادہ ہے اور بہت زیادہ بجٹ ان کی ہیلڈ پر لگتے وہ بھی اس کو روک نہیں سکے تو ہماری بھی درخواست ہے آئیں مل کے اس لڑیں ہم سے نہ لڑیں ہمیں تنقید نہ کریں کوئی آئیسولیشن پہ تنقید کر رہے ہیں کوئی کورنٹائن پہ تنقید کر رہے ہیں فیسولیشن پہ تنقید کر رہے ہیں ہم کوئی بھی سستی برداشت نہیں کر سکتا نہیں کرنی نہیں چاہیے کوئی بلا اس کو لا علم بھی نہیں ہے جو جاست کی سکت ہے پوری سکت کے ساتھ انشاءاللہ کوشش کی جاری ہے اور تمام دوبائی اکومتوں کو ساتھ لے جا کے تمام طبقے ہیں معاشرے کے ان کو ساتھ لے جا کے انشاءاللہ اس سے لڑیں گے اور اس کو شکست دیں گے انشاءاللہ صداقت علی صاحب نے بہت اچھی بات کی بڑی بیلنس بات کی حسن مرتضی صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گی انہوں نے سٹارٹ میں کہا کہ کسی کی اس طرح کی بیان کو اہمیت نہیں دینی چاہیے آپ کو لگتا ہے کہ واقعی جب اس طرح کی سیٹویشن میں آل لیڈی اتنا پینک کریئٹ ہو رہا ہے پھر اس طرح اگر اپوزیشن کی جانب سے یعنی آپ کی پارٹی کی جانب سے مچورٹی کا مظاہرہ کیا جا رہے تو خورم شیر زمان صاحب اس طرح کی باتیں کر دیں تو صداقت صاحب نے تو کہہ دیا کہ بیان کو اتنی اہمیت نہیں دینی چاہیے آپ کو لگتا ہے کہ واقعی اس طرح کی لوگوں کے بیانات کو اہمیت نہیں دینی چاہیے یا ان کو بقاعدہ بتانا چاہیے کہ پلیز اب اس سٹویشن میں تو اس طرح نہ کیجئے جی ڈاکٹر صاحب آپ کی بات مکمل ہو گی ہے جی حسن صاحب جی جی حسن صاحب میں اپنا سوال کب سے کبھی کر چپ میں جی میری آواز آپ سن پا رہے ہیں جی حسن صاحب آپ کی آواز سن رہے پلیز کہیے گا جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ میں پوری طرح عباسی صاحب کی بات سن نہیں سکا لیکن جتنا آپ نے بتایا ہے بڑی خوش آئیم بات ہے کہ انہوں نے اچھی بات کی اور کرنی بھی چاہیے پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان پیپلز پارٹی کے ورکرز جو ہیں یا ان کی لیڈرشپ جو ہے وہ قطن بھی ایسے موقعوں پر کبھی بھی سیاست نہیں کرتی اگر خورم شہر زمان صاحب نے کوئی بات کی بھی ہے تو کوئی نہیں جب ان کے باقی سارے دوست پوزیٹیو بات کر رہے ہیں تو اس کا جواب دینا بھی میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ضروری ہے لیکن اس موقع پر پوری قوم کٹھی ہے وزیر اعظم ہمارا وزیر اعظم ہے یہ ملک ہمارا ملک ہے یہ قوم ہماری قوم ہے اور ہم نے اس چیز کا جو ہمارے پر آفت آئی ہے یا جو بیماری آئی ہے اس کا ہم نے مقابلہ کرنا ہے اور انشاءاللہ ہم بحیثیت قوم اس کا مقابلہ کریں گے اس میں مختلف رائے ہو سکتی ہیں کوئی لوکڈان کا کہہ سکتا ہے کوئی اور بات کر سکتا ہے کوئی اس میں اپنی رائے دے سکتا ہے مثلا میں اگر کوئی بات کروں تو میں ہرگز یہ نہیں کروں گا کہ میں حکومت پر تنقید کر رہا ہوں میں ضرور کسی چیز کی نشان دے ہی کروں گا میں اگر کوئی کمین دیکھوں گا تو میں اس کا ذکر کروں گا لیکن وہ قطن یہ نہیں ہے کہ اس کی میں کوئی تنقید کر رہا ہوں یا کوئی پوائنٹ سکورنگ کرنے کی میری نیت ہے ہمارے پاس پنجاب کے اندر کام ذرا لیٹ شروع ہوئے اس میں آئیسولیشن جو ہے وہ وارڈز نہیں بن سکے اس میں ہمارے پاس کٹس نہیں ہیں وہ ہونی چاہیے اس پہ گورنمنٹ خود بھی جو ہے وہ میئرز لے رہی ہے ہمیں بھی اس کا جو ادراک ہے تو انشاءاللہ ہم اس کا بڑا بخوبی اس کا مقابلہ کریں گے ہم نے اپنے اپنے وارڈز میں میں آج بھی اپنے زلے میں پھرتا رہا ہوں میں لوگوں کو اویرنس دیتا رہا ہوں کہ اس میں آپ اجتماعات نہ کریں وہ چاہے مذہبی ہو چاہے ذاتی ہو چاہے کوئی شادی ہو چاہے کوئی فوتیدگی ہو اس پہ بھی اس انداز میں ہمیں نہیں ہونا چاہیے کہ وہاں پہ رش ہو کیونکہ یہ ایک سے دوسرے آدمی کو ٹرانسفر ہوتی ہے اور ہم نے وہ ٹرانسفر ہی اس کا روکنا ہے یہی مین اس کا ہے اور تو اس میں ہے کوئی نہیں تو انشاءاللہ جب ہم پوری قوم اس کا مقابلہ کریں گے تو یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو ہم روک نہیں پائیں گے ٹھیک ہے جی اسا دشرف صاحب آپ کے طرف آنا چاہوں گی آپ کا پی ایم ایل این سے تعلق ہے اور آپ سینیٹر بھی ہیں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ بڑا اچھا لگا مجھے سن کے ایک منٹ کے لیے تو مجھے لگا کہ شاید میں خواب تو نہیں دیکھ رہی لیکن اچھی چیز یہ ہے کہ چلیں اس اس اشو پر پیپرس پارٹی اور پی ٹی آئی والے ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہے ہیں پیپرس پارٹی کے جانے اسے بھی موقف یہ آ رہا ہے کہ پی ٹی آئی والوں کے ساتھ ہیں وزیراعظم صاحب کے ساتھ ہیں اور پی ٹی آئی والے بھی ان کے بارے میں اچھی بات کر رہے ہیں آپ اپنی ذرا پارٹی کا موقف بتائیں کہ بہت ساروں پی ایم ایل این کے موقف کو لے کے کلیر نہیں ہیں آپ بھی وزیراعظم صاحب کے ساتھ ہیں یہ آپ کو کوئی گلے شکویں ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ جی یہ جو کرونا پاکستان میں آیا اس کے ذمہ دار یہ پی ٹی آئی گورنمنٹ ہے دیکھیں یہ کرونا جو ہے نیو سٹین کرونا کا ہے یہ ایمپورٹیڈ ہے اور پاکستان میں نہیں تھا یہ باہر سے ہے اس میں تو کوئی دور آئے نہیں یہ تو حکومت بھی کہتی سارا پاکستان کہتے ہیں ہر لوگ ہر شخص کو پتہ تو یہ ایمپورٹیڈ چیز کو کس نے روکنا تھا دیکھیں یہ وائرس لے کے آئے ہیں جو باہر سے آئے ہیں وہ ایران سے آئے ہیں یا انٹرنیشنل فلائٹ سے آئے ہیں وہاں پہ بڑا سمپل سا ایک اگر وہ کہتے ہیں نا سٹیچ ان ٹائم سیفز نائن وہ والی بات ہے بروقت اگر اقدامات کیے جاتے تو یہ آج اتنا جو پاکستان میں خوف و حراس ہے یہ اتنا نہ ہوتا ہم بھی ان ملکوں میں ہوتے ہیں جو تھوڑا سکون سے رہتے ہیں نو ڈاؤٹ اس کو ڈبلو ایچو نے کہا ہے یہ کوئی ایک صوبے ایک شہر ایک ڈسٹی کی بات نہیں ہے لیکن ہم زیادہ اچھی پوزیشن میں ہو سکتے تھے اگر ہم کرنٹین کا مقصد سمجھتے کرنٹین آپ ڈاکٹر ہیں سمجھتی ہیں اگر ڈاکٹر ہیں تو سمجھتی ہیں کہ اس کا مطلب ہے آئیسولیشن سیگریکیشن اور فور اپرٹیکلر ٹائم پہلے زبانے میں جو شپس آتی تھی تو چاریس دن کے لیے وہ شپس کو باہر آتا تھا بلکل اسے شہر میں نہیں آنے دیا جاتا تھا یہ دیکھنے کے لیے کہ ادھر جتنے لوگ ہیں جانور ہیں جو چیز بھی ہے اس میں کوئی وائرس بیکٹیریا تو نہیں ہے جو آ کے ہمارے شہر کو اس میں انفیکٹ کرے تو یہ جیسے بات کی گئی ہے کہ یہ اس کو روکنا ہے روکنا اس طرح نہیں ہے کہ سب لوگوں کو اکٹھے کر دیا جائے یہ تو آپ ہرڈ ایمیونٹی ایک ورڈ ہے اس کی طرف جا رہے ہیں کہ اگر کسی کوئی میزل یا مم سوے میں تو سارے دادی نانی جو ہیں بچوں کو کٹھے کر دیتی تھی خاندان کے میٹھے چابل پر کہا کے کہ جی سب کو ایک ہی دفعہ ہو جائے تاکہ لائف ٹائم ایمیونٹی مل جائے یہ وہ چیز نہیں ہے اس کا مطلب ہے اور یہ شہری عبادیوں میں نہیں ہونا چاہیے سینٹر پلیسز ہسپیٹلز کے جو ہیں وہاں پہ کسی وارڈ کو اس پر نام چینج کر کے اور آئی واش نہیں کرنا چاہیے یہ قوم بڑی سمجھدار ہے ہر دیکھ کو پتہ ہے کہ کیا ایکشن لیے جا رہے ہیں اور کس قسم کے لیے جا رہے ہیں اور کب لیے جا رہے ہیں جس طرح میں نے کہا کہ یہ وقت بروقت ہوتا اور صحیح ہوتا تو پھر یہ ساری چیزیں نہ ہوتی اور پیپل سوائٹی ہو یا اپوزیشن ہو معاملے میں لیکن بدقسمتی ہے جیسے ابھی آپ نے ایک پیٹی آئی لیڈر کا نام لیا کہ انہوں نے اس قسم کی بات کی تو یہ تو پرائیم نیسٹر پہ بھی گلا ہے کہ یہ میرے وزراء جو ہے روز میں صبح اڑتا تو کوئی ایسی بات کر دیتے کہ میرا سارا سبسکرائب ناو اور پریس تا بیل آئیکن نیوہر مس این اپڈیٹ